پھر میں نے ڈاکٹروں سے بات کی کہ یہ چکر کیا ہے تو انہوں نے کہا بات سیدھی سی یہ ہے کہ جو لار ہے نا اس کی میڈیسنل پروپرٹی سب سے زیادہ ہے آپ نے جانوروں کو دیکھا ہوگا ان کو کبھی بھی کوئی چوٹ لگے تو وہ اپنے لار سے ہی ٹھیک کر لیتے ہیں چاٹ چاٹ کے اب وہ یہ کہتے ہیں کہ بھارت کے وہ منش یا استریہ اور پروش بہت ہی درباگشالی ہیں جو اس لار کو اندر لے نہیں جا پاتے جیسے تمباکو کھانے والے لوگ گھٹکا کھانے والے لوگ ماوہ کھانے والے لوگ جس کو بنانے کے لیے بھگوان نے ایک لاکھ گرنتیاں آپ کے موں میں دیئے جو رات دن آپ کے لیے لار بناتی ہیں یہ بہت ہی قیمتی ہے اس کا اوشدیہ گن بہت ہے اور جین درشن میں اس کو اہنسہ کے ساتھ جوڑا ہوا ہے اور وہ میں نے کر کے بھی دیکھا ہے کہ صبح کی لار گلتی سے بھی آپ کسی چیٹی یا چیٹا یا مکھی پہ تھوک دو وہ ترند مر جائے کیونکہ اس کا اوشدیہ گن بہت پربل ہوتا ہے صبح صبح اور آپ گھٹکا کھا 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 کے اس کو تھوکتے رہتے ہیں تو سڑک تو خراب کرتے ہی ہیں اپنے کو اس سے زیادہ خراب کرتے ہیں تو میری ہاتھ جوڑ کر بنتی ہے کہ آپ میں سے کوئی لار تھوکنے والا ہو تھوکنے والا آدمی یہ تو باغوٹن جی کی ڈکشنری میں نہیں ہے جب کف بہت بڑھا ہوا ہو تب ہی اس کے علاوہ دوسری کوئی کنڈیشن نہیں کہ آپ تھوکیں تو پھر آپ کہیں گے جی پان کھائیں تو پان کھانے کے لیے نیم بتایا پان کھاؤ تو کتھا مت لگاؤ بینا کتھے کا پان کھاؤ تھوکنے کی گرج ہی نہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پان بھی کھانا ہے تو تھوکنا نہیں ہے کتھا ہے تو تھوکنا پڑے گا کتھے بینا ہی پان کھاؤ پان تو پت اور کف دونوں کا ناش کرتا ہے اور چونہ وات کا ناش کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پت اور کف کا ناش کر دیا پان نے چونے نے کر دیا وات کا تو وات پت کف تینوں ہی سنتولت ہیں تو پان کھا کے تو جندگی بھر نیروک ہی رہ سکتے ٹھیک ہے اب آگے چلتا ہوں آگے کا ایک سوتر ہے بھاگ بھٹ جی کو آ کہ پانی کبھی بھی پیئے تو تھنڈا نہ پیئے کیسا پانی پیئے جی گنگنا پانی پیئے کبھی بھی پانی کی گرمی شریر کے تاپمان کے اوپر نہ ہو ایسا پانی پیئے گنگنا ہی پانی پیئے کیوں ابھی مند میں پرشن آئے گا کیوں ہم تو جی تھنڈا پانی پیتے ہیں فریز کا پانی پیتے ہیں برف ڈالا ہوا پانی پیتے ہیں جس کا جیسا گن ہے وہ ہی تو کرے گا نا برف کا گن ہے تھنڈا کرنے کا تو برف ڈال کر پانی میں آپ پی رہے ہیں تو برف کا گنگ پو پانی میں آ گیا اب پانی آپ کے پیٹ کو تھنڈا کرے گا اگر پانی نے پیٹ کو تھنڈا کیا تو کیونکہ شریر کے سارے آرگن پیٹ سے ہی جڑے ہوئے چاہے وہ آپ کا ہرٹ ہو چاہے کڈنی ہو چاہے لیور ہو اور اگر شریر تھنڈا ہو گیا تو جائے رام جی جائیے یمراج کے پاس تو کبھی بھی تھنڈا پانی نہ پیئے ایک وشلیشن دوسرا وشلیشن کہ اگر پانی آپ نے تھنڈا پیا تو تورنت پیٹ اس پانی کو گرم کرنے پر لگے گا تو پانی کو گرم کرنے کے لیے اس کو اترک تورجہ کی ضرورت پڑے گی اور اترک تورجہ اس کو رکت میں سے آئے گی تو شریر کے سب حصوں کا رکت پیٹ کی طرف جائے گا اس نے باقی حصوں میں رکت کی کمی کر دی اور یہ کمی ہر سمیں ایسے ہی آتی رہے دن وہ انگ کام کرنا بند کر دیں گے کیونکہ ان کو رکت کی سپلائی کم ہوئی ہے اور وہ انگوں نے کام کرنا بند کیا تو برین ہیمریج ہو گیا پرالیسس ہو گیا ہرٹ اٹیک ہو گیا تو یہ ساری بیماریوں کو کیوں بلاتے ہیں تھنڈا پانی پی کے میں نے ان لوگوں کو دیکھا جو چلڈ وارٹر پیتے ہیں وہ سبیرے سبیرے اگر سنڈاز گھر میں گئے ٹوائلٹ میں گھنٹے ٹوائلٹ روم میں کہتے ہیں جی نیوز پیپر پڑھ رہے تھے میگزین پڑھ رہے تھے کیوں پڑھ رہے تھے تو کہتے ہیں ٹوائلٹ آتی ہی نہیں منہ سٹول پاس ہوتا ہی نہیں سنڈاز ہوتی نہیں اترتی نہیں تو کیا کرے اور وہ بیچارے وہاں بیٹھے بیٹھے کئی بار اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ آہ ترہ ترہ کی آوازیں نکالتے ہیں پھر بھی نہیں آتی پھر وہ گانا گاتے ہیں میرے سپنوں کی رانی کبھی آئے گی وہ آتی نہیں اور کبھی کبھی جب بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں تو ایک گانا گاتے ہیں ایک بار آجا 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 وہ تب بھی نہیں آتی یہ ہے سمسیہ کہ جو لوگ بہت تھنڈا پانی پییں گے ان کو ایک بیماری ہے وہ ہے کانسٹیپیشن کبزیت کشت بددتا بدد کشت ہونا کانسٹیپیشن کا مطلب آپ کی جو انٹسٹائن ہے نا لارج انٹسٹائن وہ ایک دم ایسی سنکچت ہو گئی تو اگر آپ کی لارج انٹسٹائن ایسی ہو گئی تو آپ کی جندگی بھی ایسی ہی ہو جائے گی فریز کا رکھا ہوا پانی نہ پیے برف ڈالا ہوا پانی نہ پیے آئیس کریم کبھی بھی نہ کھائیں تو گرم بھوجن اور تھنڈی آئیس کریم کبھی نہ کھائیں اکثر میں شادیوں میں براتوں میں جاتا ہوں تو وہاں میں نے دیکھا ہے کہ بھوجن گرمہ گرم کرائیں گے انت میں آئیس کریم جرور کھلائیں گے سرو ناش بلا بلا کے ہمارا ستیا ناش کرتے ہیں نہ مرو تو جلدی مر جاؤ ایسا آج کل آتیتھ اس دیش میں چل رہا ہے پہلے کہتے تھے آتیتھی دیو بھوے ابھی آتیتھی دشمن بھوہ ابھی چوتھا سوتر آج کا آخری سوتر باگوٹی جی کہتے ہیں کہ صبح کا جیون آپ کا جب شروع ہوتا ہے تو دن کی شروعات میں سب سے پہلے پانی پیئے دانت دھوئے بنا پانی پینا مو دھوئے بنا پانی پینا کلہ کیے بنا پانی پینا کارن اس کا یہ ہے کہ رات بر جب آپ سو رہے تھے تو شریر کی ساری کریائیں تو شتھل ہو جاتی ہیں لیکن یہ لار بننے کی کریائیں زیادہ شتھل نہیں ہوتی یہ چالو رہتی ہے تو رات بر آپ نے لار بنائی ہے مو میں جگہ جگہ جھماں ہیں وہ اندر جانا بہت ضروری ہے کیونکہ وہ بیش کیمتی ہے تو صبح صبح جو لار بن رہی ہے یہ اندر جانی ہی چاہیے اس لیے بنا کلہ کی یہ پانی پینے کا نیم ہے اسی کو اوشہ پان کہا جاتا ہے تو صبح اٹھتے ہی پانی پیئیں کتنا پیئیں جی بزرگوں کے لیے دو گلاس بچوں کے لیے اور تین گلاس آپ کے عمر کے لوگوں کے لیے کم سے کم اتنا پانی پیئیں باغ بٹی جی نے یہ جو کہا نا صبح کی لار بہت قیمتی ہوتی ہے میں نے اس پر تھوڑے کچھ ایکسپریمنٹ کیے پچھلے ایک آدھ سال بہت سارے کچھ پیشنٹ ایسے ہیں جن کو ڈائیبیٹیز ہے اور ڈائیبیٹیز کی کنڈیشن میں آپ جانتے ہیں کہ کوئی گھاؤ ہو جائے گھاؤ تو جلدی بھرتا نہیں میں نے ان کو دوائیں بند کیا ہومیوپیتی کا پھر میں نے کہا بھائیہ باغ بٹی جی نے کہا کہ صبح کی لار بہت قیمتی ہے تم ایسا کرو صبح اٹھتے ہی جو لار ہے نا اس کو لگاؤ تمہارے گھاؤ پہ اور آپ دیکھیں گے چمتکار پندرے سے بیس دن میں گھاؤ بھرنا شروع تین مہینے میں بلکل برابر ایک تو میرے پاس گینگرین کا پریشنٹ ہے گینگرین ہوا ڈاکٹر کہتا تب پیر کاٹ نہیں پڑے گا اس نے بیچارے نے سال بر لار لگا لگا کے ہی اپنا ٹھیک کر لیا تم میرے سمجھ میں آیا کہ جانور ہم سے زیادہ ہوشے آ رہے چوٹ لگتے ہی وہ چاٹنا شروع کر دیتے پھر میں نے ایک اور ایکسپریمنٹ کیا میرے پاس کچھ چھوٹے بچے ہیں جن کو چشمیں ہیں آنکھوں پر تو میں نے ان کو بھی سکھا دیا دیکھو سبیرے سبیرے سو کر اٹھو اور موں کا تھوک آنکھ میں لگاؤ کاجل کی طرح سے اب آپ کو حیرانی ہوگی کہ چشمیں اتر گئے صرف یہ لار لگا بس انتر اتنا ہے کہ بچوں کو جلدی اترے آپ کو تھوڑا دیر میں اتریں گے لیکن اتر جائیں گے اور ایک بتاتا ہوں ایک بیماری آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کنجکٹیوائٹس آنکھوں کی بیماری ہے اکثر اس میں آنکھیں لال ہو جاتی ہیں آنکھوں میں بہت جلن ہوتی ہے جیسے کھون اتر آیا ہو آنکھوں میں وہ کنڈیشن ہو جاتی ہے صبح صبح اٹھتے ہی موں کی لار لگانا چوبیس گھنٹے کے بعد آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا بیماری کہاں گئے اگر بچوں میں بچپن سے آنکھوں کے ایسے کوئی روگ ہیں جیسے میرے پاس ایک چھوٹا بچہ ہے آٹھ سال کا ہے کھرچہ نہیں اٹھا سکتے اس بچے پر میں یہی ایکسپریمنٹ کر رہا ہوں لگ بگ مجھے چار ساڑے چار مہینہ ہو گیا ہے اس کا بھینگاپن لگاتار کم ہو رہا ہے اور آنکھوں کی پتلیاں بلکل بیچ میں سیٹ ہو رہے ہیں تب مجھے تھوڑی جگیاسہ ہوئی اور میں نے ایک بہت بڑے ویگیانک کو پوچھا دلی میں کہ یہ لار میں کیا ہے تو انہوں نے کہا بھائیہ جتنے ایکٹیو انگریڈینٹ مٹی میں ہیں وہ سب لار میں ہیں اور دو چار باتیں بتا دوں کیا کیا روگ اور ٹھیک کر سکتے ہیں آپ کے شریر میں کوئی داغ ہو گیا دھبا ہو گیا جیسے جل گئے اس پر نیمی تروپ سے سویرے کی لار کی تھوڑی تھوڑی مالش کرتے رہی ہیں چھے آٹھ مہینے میں دھگا دھبا بلکل صاف ہو جائے ایکزیما ہو گیا مان لو خراب بیماری کی بات کروں ایکزیما ہو گیا اور ایکزیما سے بھی زیادہ خراب بیماری ہے سورائیسس بس اتنا ہے کہ سال بھر کرنا پڑے اسی لار سے چھے آٹھ مہینے کے بعد دیکھئے گا صاف مفت کا علاج ہے پھوکٹ کا علاج پھوڑے فنسیوں پر اس کا ایکسپریمنٹ کریے میں نے یہ چاروں ایکسپریمنٹ کیے بہت اچھے ریزلٹ ہیں ٹھیک ہے اب آپ کے پرشنوں کے لیے آدھر گھنٹے کا سمیں